اسلام علیکم جی دانیال عفضل خان کہنا یہ تھا کہ ملک کے جو حالات چل رہے ہیں جو کرن سیناریو ہے سب کو پتا ہے اور کس مشکل ترین دور سے ملک گزر رہا ہے اب وہ جن کی ذمہ داری ہے اس کا جواب تو وہی دیں گے کہنے کو عوام کی بھی ذمہ داری ہے بٹ اس وقت جو چل رہا ہے اس میں تو خیر رہا بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے اور اس کے جواب دے وہی ہیں لیکن بائیسیت پاکستانی بائیسیت قوم بائیسیت عوام ہم لوگ اپنے عصے کا جو کر سکتے ہیں ہمیں تو وہ کرنا چاہیے لیکن جس کا جہاں ہاتھ چل رہا ہے جس کا جہاں زور چلتا ہے وہ اتنی نائنصافی کرنے پر لگا ہوا ہے تو فیلحال یہ میسیج اس لیے ہے کہ رمضان ہے رمضان میں تو کم از کم باز آ جائیے یہ ایڈیشنل ریٹس لگا کر فروٹس بیچنا یا باقی دیگر ضروریات کی چیزیں اتنے زیادہ سکائی راکٹیٹ ریٹس پر سو انپیر غریب عوام بیچاری ویسی پس گئی ہے پیٹرول کے پرائسز دیکھیں ویسے انفلیشن دیکھیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے اس کے بعد فروٹس کے ساتھ یہ جیڈی سی کے زفر بھائی نے اس کے اگینسٹ تین دن کا باکٹ کیا ہے اور میں بھی اس میں بھرکور طریقے سے شامل ہوں اور آپ لوگ بھی شامل ہوئی ہے تین دن کے لیے ایٹلیس یہ کیجئے تاکہ کم از کم کہیں سے کچھ تو کنٹرول کر سکے ہم لوگ کنٹرول کر سکے تاکہ غریب آدمی کو کچھ کچھ اس کے لیے بہتری ہو سکے اس کے لیے اٹلیس رمضان گزارنے جیسا تو ہو جائے تینکیو بی اپارٹ او دس بائی کار تینکیو